انسان کا گھر الگ ہو سکتا ہے گاؤں شہر بدل سکتا ہے ملک بدل سکتا ہے دیکھیں انسان کا خون نہیں بدل سکتا آپ دیکھو ناماوش تم نے ہتنا پڑا لکھاؤ نہیں اور ماباپ کا ورگلانے کے باوجود ہمارا بات مانا ہم کو عزت دیا ہم تمہارا بہت شکر گزار ہے خدا تم کو خوش رکھے بابا جان اب آپ کو بھی میری ایک بات ماننی ہوگی ہاں ہاں بولو مانگو کیا مانگتا ہے پہلے آپ مجھے کال دیجئے ایک بلوچ سردار کا کال ہے جو پتر پر لکیر ہے مانگو کیا مانگنا آئے بابا جان میں اپنے علاقے کے عورتوں اور بچیوں کے لیے سکولز بنانا چاہتی ہوں وہاں کی خواتین کے لیے اویرنس سینٹر بنانا چاہتی ہوں یہ کیا مانگ رہا ہے ہاں ہاں میہوش بیٹا تم نے ہاں کر کے ہماری عزت رکھی ہے تو کیا ہم تمہاری اتنی چھوٹی سے خواہش پوری نہیں کر سکتے مجھے بولو جان مانے گا کیوں نہیں مانے گا میہوش جیسے دلھن پائے گا تو پاؤں چھوے گا اور پھر میہوش کون سا غلط کام کرنے جا رہی ہے دیکھئے گا لوگ سر پہ بٹھائیں گے میری بہو کو ہاں ہاں آپ لوگ کی فیمیلی میٹکس پہ تینجرس ہو سکتے ہیں پلیز میسٹر ہانی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں تو صرف ایتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ارادہ ہو تو پلیز مجھ سے زبود پوش نہیں سکتے ہیں مآம் 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 மآம் மآம் கேடையே ம்மாக கேடித் திரிருந்து محم racks வாஜி کیا بات ہے نو بھار تمہیں اتنی پریشان کیوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے بابا جان اور آئی جو چاہتے تھے میں نے وہی تو کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پاگل ہو گئے پہلے میں تمہاری با جی تھی اب میں تمہاری بھا بھی بن جاؤں گی کیونکہ ہم جانتا ہے ایتھانٹ جان تمہارے قابل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتیں اس لئے ہمیں آسمان والے کے سارے فیصلوں کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اور ہانی بھائی کا کیا ہوگا اتنا اچھا ہے تم کو اتنا پیار کرتا ہے وہ نو بہار ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے وہ ہو جائے ہانی کو بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی وہ لڑکی جو آسمان والے نے اس کے نصیب میں لکھی ہوگی اے بشبہ جی تم نے تا بڑا قربانی کیوں دیا کیوں وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی بڑے مقصد کو پانے کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اب ہمارے علاقے میں ونی اور سورا کی صورت میں لڑکیاں قربانیاں نہیں دیتی کیا اس ایک لڑکی کی قربانی سے دو گھروں دو علاقوں کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں تو کیا مہوش کے ایسا کرنے سے ہمارے علاقے کی بچیاں خواتین پڑھ لیں گی انہیں ان کے حقوق مل جائیں گے اب تم بتاؤ میں نے کیا برا کیا ہے اے بشبہ جی تم واقعی بہت اچھا بہت اچھا بس نو باہر میں نے اپنے علاقے کیلئے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا اب تم دعا کرو کہ بابا جان اور نور جان میرا ساتھ دیں جا یہ کون سا جگہ ہے کوئٹا کے ہن ٹھئی ہے میں نے سنایا کہ کوئٹا میں بہت زیادہ غیر ایڈیسٹرٹ گاڑی ہوتی ہے تو کیوں نہ اس ایریا میں آپ کے دوستوں کی نیندیں اڑانے کیلئے ایک ایسی ہی گاڑی کے ذریعے توفہ بجوائے جائے نہیں جگہ یہ ناممکن ہے اس ایریا میں غیر قانونی گاڑی اندر نہیں جا سکتی ہے گاڑی تو کیا انسانوں کیلئے بھی یہاں اندر جانے کیلئے پاس درکار ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو اور تمہارے دوستوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کمانڈر ایک پاوار ہے پتہ چل جائے گا جے کے وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں چاروں طرف سے حملہ ہوگا سمجھ گئے نہیں 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 چاروں طرف سے نہیں صرف دو طرف سے باقی دو طرف سے میرے دوست دور کریں گے کون وہ نہیں جو سائیکل پہ بم بان کے آتے ہیں اور وہ بھی نہیں جو گاڑی میں بم دماغہ کرتے ہیں بلکہ وہ جو چالیس پچاس کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں یہ تجربہ بارڈر کے اس طرف کامیاب ہو سکتا ہے یہاں دوسرا ہے تو ٹھیک ہے نارا بدل لیں گے کیسا نارا ہم شیعہ سننی کا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آو آو نور جان خوش آمدید میرا شیعر ہم لوگ بھی کوئی گدر نہیں ہے شیعر ہے یار نہیں جانو جنگل میں صرف ایک ہی شیعر ہوتا ہے میں تو بولتا ہوں اگر یہ شیعر نہیں ہمارا ساتھ نہ ہوتا واللہ کام لوگ خیر خیرت سے پہنچ دیا واہ واہ ویلڈر ویلڈر ان کوزادی آج پہر آپ لوگ خریے سے واپس آ رہے ہیں اڑو نور جان اگر کوزادی ہمارا ساتھ ہوتا نا تو ہم بھی کامیاب ہو کے آتا تھا نہیں چاکر نور جان نور جان ہے نور جان کو جو ہے نا نام کا کھول شوق نہیں ہے یہ جانو ٹھیک بول رہا ہے اگر یہ خوزادی عملوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا نا اتنا سامان خیر خیریت سے کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا تھا ویسے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کمال ہماری اس کلچر کا ہے جو عام آدمی سے لے کر فورسز تک کو عورت کی عزت کرنے پر مجبور کرتا ہے لیکن جنگر صاحب میں ایک بات بتاؤں اکلی پیرے میں اس بین کو بدلنا ہوگا بایسا نہ ہوئے کہ ملے شیوالا پکڑے بولے بدبخت تم لوگوں کے وجہ سے روز بروز عبادی میں ازا پاور رہے ہیں کمانڈو بریادر ہم جا رائے ہیں پڑھو نور جان کپٹن فریدو ان کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کیا تمہیں نور جان نے آج تک جو بھی زبان دیا ہے وہ اپنا زبان پر قائم رہا ہے اس زبان کو اس نے پورا کیا ہے اور ایک بات تم کو بولے ایک معمولی کپٹن کے لیے نہ تو نور جان اپنا زبان خراب کرے گا اور نہ ہی اپنا نہ